سلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں آپ رہو صاحب کی سید کو یہ ٹوٹی ہوئی کرسی میرے لئے رکھتا ہے یہ اس کی عادت ہے چون چنا کے جو ٹوٹی ہوتی ہے نا وہ میرے لئے رکھتے کیا سلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کے آپ ٹھیک ہیں بالکل جناب جناب ہو گئی ٹیرین بائٹ کے خلاف درخواست مسترد ہو گئی ہے جی سو ایک اور کوشش ناکام ہو گئی یہ کس نے کیا سارے بینچ نے کیا یہ رکھنے بینچ میں تو یہ سماد اس کے درخواست آئی تھی کیا حال ہے ٹھیک ہے وہ کیسا راکل تمہارا ویزٹ بہت ہاں وهťاں میں دیکھی تھی راکو دیکھو راکل ملات ایکسلنٹ جسا ہے؟ اجازت دیں گے تو شروع کر دیں گے شروع کر دیں گے شروع کر دیں گے مرد پتہ ہوں شروع کر دیں گے شروع کر دیں گے آپ کا کیس کھا تو؟ سبکارہ کر دیں گے کل تو مجھے پتہ کہ آپ کا اٹھا اس کو ہے ترٹی اٹھائیس کو کس کا ہے؟ علی کا اٹھائیس کو ہے اٹھائیس کو ہے شوائب کا اٹھائیس کو اور آپ کا تیس کو ہے امتر کو اٹھائیس کو کر دیں گے سیم کیسے ہیں؟ نہیں ہے ایڈوانس مبارک سلام علیکم جی بہت بہت مہربانی جی آپ تشریف لائے آج بہت سی باتیں کرنے کو سوچ رہے ہیں کہ کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں ملک میں جو محول بنایا جا رہا ہے وہ عدلیہ کے اوپر آل آؤٹ سالٹ کا محول ہے کیونکہ عدلیہ میں آف لیٹ کوئی فیلنگ سے آئی ہے کہ ایک خاموش انکلاب ساؤن کے اندر آیا ہے اور اس کی ایکسینٹویشن ہوئی جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے جات سائبان نے وہ لیٹر لکھا ایڈریس ٹو دی سپیم جیڈیشل کانسل اور اس کے اوپر جس طریقے سے ریسپونس اس کو ملا اور اب جو جہاں پڑا ہے وہ اس کے بعد آئی کورٹس جو تھی پروینشل آئی کورٹس ان کو لیٹر لکھے گئے کہ آپ بھی اپنی اپنی اپنین سے آگاہ کر رہے ہیں ان کے جو اپنین آئے وہ اسلام آئی کورٹ کے جات سائبان کے لیٹر کے کانٹنٹ سے بھی زیادہ گریف تھے پھر بابر ستار صاحب کا لیٹر چلا گیا تو یہ تمام چیزیں جو تھی وہ ایک اویکننگ کو ریفلیکٹ کر رہی تھی کہ جی جو ڈیشری جو عدلیہ ہے جس کا اپنا رول انپورچنیٹلی پچھتے چھتر سالوں میں کو اتنا زیادہ ایلیویٹنگ نہیں رہا وہاں ایک تبدیلی کی فیلنگ یا تبدیلی کی فضا جو ہے وہ قائم ہو رہی تھی اور ایک ایسی فیلنگ سامنے آ رہی تھی جیسے کہ جج سائبان جو ہیں وہ اپنی پوزیشن کو اپنی اتھارٹی کو اسرٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے جیسا شخص جو کہ اس ملک کی پالٹک سے خاصی دیر سے جس چیز کی امید کر رہا تھا وہی ہوا کہ جو ہی عدلیہ میں بیداری کی ایک حسٹ جو ہے وہ سامنے آئی جو بھی یہ جتنے بھی پلیٹیکل لیٹرز ہیں حکومت میں جو موجود ہیں ان کی طرف سے ایک کیمپین جو ہے وہ شروع کی گئی ان کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین شروع کی گئی کل کی پریس کانفرنس بھی آپ نے دیکھی اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جاری رہے گا اور یہ کیونکہ آزاد عدلیہ جو ہے وہ ان لوگوں کے پلیٹیکل کانٹیکس میں فٹ نہیں ہوتی اگر کسی ملک میں آزاد عدلیہ موجود ہو یا عدلیہ آزاد ہو جائے تو پھر اس ملک کیا جو سسٹم ہے وہ رول آف لاؤ کی بیسز کی اوپر اور اس ملک کے آئین کے مطابق چلنا شروع ہو جاتا ہے اور اگر سسٹم اس ملک کا آئین کے مطابق چلنا شروع ہو جائے تو اس میں ان لوگوں کی جنہوں نے یہ کیمپین لانچ کی ہے ان کی کوئی جگہ نہیں رہتی کوئی ریلیونس نہیں رہتی ان کو پھر نکلنا پڑتا ہے سو آبیسلی جس سپورٹ کے ساتھ یا جن کی سپورٹ کے ساتھ یہ لوگ اس وقت حکومت کر رہے ہیں اس میں ان کا بالکل ان کے نیریٹیب میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ یہ لوگ اس وقت نکلیں بلکہ یہ ان کے اقتدار کو فردر پرپیچوئٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ تھوڑا سا ماضی کے اوپر نظر دوڑائیں اور پی ایم ایل این کی حکومتوں کو دیکھیں کہ وہ کیا کرتے تھے تو آپ کو بہت ساری ایسی گلیرنگ ایکزامپلز نظر آئیں گی کہ یہ کس قسم کی عدلیہ جو ہے وہ چاہتے ہیں رفیق طارت صاحب یاد ہوگا جو کرنٹ انفیمیشن منسٹر کے دادا صاحب تھے وہ جا کے بنوچستان ہائی کورٹ خریدنے گئے تھے اور انہوں نے بنوچستان ہائی کورٹ خریدی اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں پھر جسٹس قریوم صاحب کے نام کے بھی ایک جج صاحب تھے ان کے جو آڈیو ریکارڈنگز ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ وہ بھی سب کے سامنے موجود ہیں آج بھی موجود ہیں پھر سپیم کورٹ کے اوپر فیزیکل رسولٹ جو تھی وہ بھی اس کا بھی ریکارڈ پورا آپ کے پاس بھی موجود ہے سب کے پاس موجود ہیں تو لمانہ بدل جاتا ہے لیکن سوچ نہیں بدلتی ہے انفورچنیٹلی ان کی سوچ میں اگر کوئی چینج آئی ہے تو وہ فردر ڈیکیڈنس کی آئی ہے آگے بڑھنے کی وجہے مستقبل میں بڑھنے کی وجہے یہ لوگ اور ماضی میں چلے گئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ جو ہے ان کے کنٹرول میں آئے ہر ادارے کے اوپر ان کا کنٹرول ٹوٹل کنٹرول ہو تاکہ یہ اپنی منمانی کر سکے اور وہ جو منمانی کرنا چاہتے ہیں اس میں آئین کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس میں قانون کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس میں اخلاقیات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے بلکل جنگل کے قانون کو دوبارہ سے تشکیل دینا چاہتے ہیں تو ہم نے پرسوں بھی ایک بیانیاں جاری کیا تھا اور ہم نے اپنی ٹوٹل سپورٹ کا یادہ کیا تھا کہ ہم ہم جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہیں جج ساہبان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارے سے جو بھی ہو چکے گا وہ ہم کریں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ دیکھئے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کیوں اتنے ڈیسپریٹ ہوئے ہیں کیوں یہ اتنی پشیسلی جوڈیشری کو اسولٹ کر رہے ہیں کیونکہ اور وجوہات کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کوئی پلٹیکل فوٹنگ نہیں ہے یہ ایک فرودل انٹ الیکشن کے ذریعے آئے ہوئے ہیں ایک ایسا الیکشن جس کے ریزلٹس کو رات کے اندھیرے میں آہ لوٹا گیا تھا چینج کیا گیا تھا یہ اس ریزلٹ کے تحت جو ہے نا وہ آہ اس وقت اس پورم فوری سیون کے جو ہے بریفیشریز ہیں اور یہ حکومت کر رہے ہیں لازمی بات ہے کہ ان کی کوئی شور فوٹنگ نہیں ہے ان کی کوئی روٹس جو ہیں وہ عوام میں نہیں ہے وہ عوام کی سپورٹ میں نہیں ہے ان کو جو ادارے سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی اس وقت خاصے شیکی ہوئے ہیں کیونکہ گریجولی پبلک پریشر جو ہے جوڈیشری کے ساتھ ساتھ باقی پبلک پریشر جو ہے وہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بلڈ ہوگا in the in the next couple of months I think آپ دیکھیں گے کہ بہت کچھ اس ملک میں ہونے جا رہا ہے ہماری امید صرف یہی ہے کہ سب کچھ ایک امن جو ہے وہ پور امن ماحول میں ہو اور اس کو آہ ازاد کشمیر کی طرح آہ ریٹیلیٹ نہ کریں کیونکہ ازاد کشمیر سے بھی ان لوگوں کو ریٹریٹ کرنا پڑا ہے اور وہاں بھی جو awakening نظر آئی ہے یوت میں جوان لوگوں میں وہ وہ ان کے لیے ان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس کے محرکات کو سمجھیں اور وہ چیزیں جو ہے وہ پاکستان میں بھی ہو سکتی ہیں وہاں بھی اچھا ہوا ہے کہ تمام معاملات جو ہیں ان کے تمام demands جو ہیں وہ accept ہو گئے ہیں اور وہ لوگ ریٹریٹ کر گئے ہیں لیکن جس طریقے سے وہ مہم چلی ہے اوپر جس طریقے سے وہاں کے جوان لوگوں نے اس تحریک کو اپنے کندوں پہ اٹھا کر آگے لے کے گئے ہیں وہ ایک قابل تقلید ہے وہ برخواہ ہے کہ ہم لوگ پاکستان کے عوام بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ کوئی 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 پاسیبل کہ جی اگر یہ حالات اور زیادہ یہاں خراب کریں گے پریشرز بیلڈ کریں گے تو اس قسم کا کوئی مہم جو ہے وہ یہاں بھی شروع ہو سکتی ہے یہ جو لوگ ہیں ایک ان کی لانگ ہسٹری ہے خاص کر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کی اور ایم پی ایم پی کے بھی لانگ ہسٹری اف ٹائم ان کرپشن ہے یہ تو اب جو ٹیکسٹ بکس ہیں ویسٹن کنٹریز میں پڑھائی جاتے اس میں بھی ان کی مثالیں دی گئی ہیں ٹیکسٹ میں شامل کیا گیا ہے نواز شریف صاحب کی کرپشن کو اور زرداری کی کرپشن کو یہ ایک ہمارے لیے شرم کا مقام ہے ہمارے لیے سر چھکانے کا مقام میں یہ تو اس وہ بھی کچھ دھکی چھپی بات نہیں ہے ریجیم چینج جو تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور اس کے ڈائریک بینیفرشریز ہیں فارم فورٹی سیون کے بینیفرشریز ہیں اور جب ایک شخص جو کہ کمیشنر آورپنڈی ہوتا تھا اس نے ان کے اصل چہرہ جو تھا وہ نے بے نکاب کیا تو وہ بندہ جو ہے وہ پشتے دو مہینے سے غائب کر دیا گیا ہے آپ میں سے بھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی نہیں پوچھتے کہ کہاں وہ کیوں نہیں وہ آتا آپ اس سے کیوں نہیں بات چیت کر سکتے ہم بھی اس کی تلاش میں ہیں سب لوگ اس کی تلاش میں ہیں لیکن وہ بندہ قائب ہے تو جہاں اور پوسٹ انفوسٹ اسپیرنسز کی بات ہو رہی ہے وہاں چٹھا صاحب کی بات نہیں ہو رہی وہ بھی اس وقت بندہ جو ہے وہ انفوسٹ اسپیرنسز کے کانٹیکس میں ہی آتا ہے جاتا ہے اس میں اسی مہم کے سلسلے میں اور بھی اس کی کچھ کڑیاں جو بچاؤں گا کہ گرماؤں آپ کے سامنے آپ کے سامنے ایک پورا ایکسپینس جو ہے وہ پرزینٹ کروں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے الیکشن ٹائبیونلز کے لیے آٹھ ججز کے نام دیئے تھے آپ کو یاد ہوگا یہ تین چاہ دن پہلے کی بات ہے اس میں سے دو ججز کے نام الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایکسپٹ کر لیا اور باقی چھے ججز جو تھے وہ واپس کر دیا اور کہا کہ آپ پینل بھیجئے تو ہم چوئس ہماری خود ہوگی ہم خود چیوز کریں گے اب یہ پیراغٹیف جو ہے یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا ہے کہ ان کی اپنی ڈومین میں ان کے اپنے پراؤنس میں جو ٹائبیونلز بنیں گے ان کے ججز جو ہیں وہ ان کی ثواب دید ہے کہ وہ ان کے ججز کے نام جواب دے لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان پرٹرکللی چیف الیکشن کمیشن آف ان کی وہ ثواب دید جو ہے وہ بھی چھوڑانا چاہ رہا ہے اسی طرح سے جو انٹی ٹیررزم کورٹس کے لیے انہوں نے چھے ججز بھیجے ان کو ریکمنٹ کیا اور وہ بھی چھے ججز کے نام انہوں نے واپس کر دیا اور کہا جی کہ نہیں آپ پھر ہمیں پینل بھیجیں اور ہم چوز کریں گے تو اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اپنی پسند کے ججز تلاش کر کے ان کو پوائنٹ کر کے اپنی پسند کے فیصلے جو ہے وہ سیکیور کیا جائے تو وہاں بھی چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ انہوں نے بھی ایک پوزیشن لے لی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ میری سواب دیدہ اور میں یہ کروں گا سو ایک کانفلکٹ زون جو ہے ایک اور انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ پجاب میں بھی اور بلکہ انہوں نے میرا خیال ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک لیٹر بھی لکھ دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر آپ اگلی پیشی سے پہلے پہلے یہ ججز کے اپنیمنٹ فائنلائز نہیں کریں گے تو پھر وہ چیف منسٹر آف پجاب مریم نواز شریف صاحب کو عدالت طلب کر لیا اس میں دو تین میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کے سامنے یہ دو تین سٹیٹمنٹ پڑھی تھی لیکن وہ سٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہیں میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے جسٹس موسن اکتر کیانی جو ہے موسن اس وقت وہ خبروں میں ہیں اور ان کی کچھ بولٹ قسم کی سٹیٹمنٹ اور بولٹ قسم کے فیصلے جو ہے اس سے حکومت تے وقت جو ہے اور جو پاور ویلڈرس ہیں وہ بہت نالا ہیں تو انہوں نے کل اپنی ایک خیرنگ کے دوران یہ انفرس ڈسپیرنسز کے سلسٹے میں ایک جو بندہ اس کو جس کو انہوں نے فرسپلی ڈسپیر کیا ہوا ہے اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ whether is it the intelligence agencies who will run the country or it will be governed in accordance with law کہ کیا یہ intelligence agencies جو ہے ملک کے اوپر یہ حکومت کریں گی یا یہ ملک جو ہے وہ قانون آئین اور قانون کے مطابق اس کے اوپر حکومت کی جائے گی اور کچھ دن پہلے انہی کی statement تھی جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے اور چیزیں توڑ کر ایک آدمی کو اٹھا کر لے گئے جو کچھ اس ہائی کورٹ کے اندر ہوا ہم اس کے بھی انکوائری نہیں کرا سکے ہم پابند ہیں تو یہ statement ہے ایک چیف جسٹس اب سپریم کورٹ اب پاکستان ان کی ہے جسٹس جہانگیری صاحب کی بھی statement میں نے آپ کو سنائی تھی کہ جی ہم ججز جو ہیں وہ قیدی بنے ہوئے ہیں اور بابا ستار صاحب نے اپنے بارے میں جب information release کی گئی اور لازمی بات ہے کہ اس میں اس میں حکومت کا عمل دخل تھا یا agencies کا عمل دخل تھا انہوں نے بھی کہا تھا کہ یا تو ریاستی اداروں کے accounts کو hack کیا گیا یا ریاستی اداروں نے ان معلومات کو leak کیا جو ان کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر ایک vicious قسم کی campaign جو ان کے خلاف launch کی گئی تھی اس میں بھی انہوں نے حکومت اور اداروں کو مورد الزام ٹھرایا یہ تیرین کیس کا جو فیصلہ ابھی آیا ہے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے ایک سال پہلے جہاں دو ججز تین ججز کا bench تھا ان میں سے دو ججز نے maintainability کے اوپر فیصلہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کیس maintainable نہیں ہے چیپ جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ نے کہا تھا کہ maintainable ہے یہ ججز یہ فیصلہ جو تھا یہ پوسٹ ہو گیا تھا ان کی ویب سائٹ کی اوپر لیکن اس کے بعد اس کو وہاں سے اتارا گیا آج یہ کیس جو ہے وہ پھر ہیرنگ میں لے کے آئے جو کہ according to us you know it's a travesty of justice وہ آیا لیکن ابھی مجھے سبکت صاحب نے بتایا کہ وہ مطلب وہ انہوں نے رد کر دیا ہے خارج کر دیا ہے تو I think that is something you know that we should but یہ کیس لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی عدد کا جو مقدمہ چل رہا ہے میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ grosser luck مقدمہ کوئی اور ہو نہیں سکتا اور اس کو لٹکایا جا رہا ہے اس میں جو ہماری bail کی application ہے اس کو virtually سنانی جا رہا ہے اور ان کی جو objective لگتا ہوئی ہے جی کہ پہلے خان صاحب کو کسی اور مقدمے میں punish کر دیں تاکہ اس کے بعد اگر bail ہوں بھی تو وہ آزاد نہ ہو سکیں تو ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ جس جس فورم کے اوپر ہم اس کو اس کے خلاف جدوجہد کر سکیں وہ کر رہے ہیں ابھی recently کل yesterday human rights commission of Pakistan کی report آئی ہے یہ میرے پاس یہاں پڑھی ہوئی ہے یہ report جو ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے آپ اس کو دیکھئے ذرا اور اس میں کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے جو اس میں ایک state of affairs ہے اس وقت ملک کی وہ آپ کو ملے گی human rights commission of Pakistan ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ traditionally بڑا critical راہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا لیکن اب یہ بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ حقائق کو بیان کریں اور یہ بیان کر رہے ہیں جس میں انہوں نے ایک جگہ یہ کہا ہے کہ flagrant disregard for the constitution as unelected forces tightened their grip on the country's democratic structures and civic spaces shrank to an all-time low this is HRCP report and then it said the state's response to the 9th of may rights was to quell dissent to the extent of resurrecting military courts to try civilians perpetrating enforced disappearance ordering mass arrests and allegedly orchestrating public dissociation from the PTI among many senior party leaders the right to freedom of expression in assembly took a particular hit during the year the general elections were also delayed well beyond the 90-day constitution limit on various grounds including the need for new delimitations on the basis of recent consensus the rule of law was markedly poor with a record six-year high in fatalities related to terrorist attacks and counter-terrorism operations and two militant attacks in bichaur and mastoom that collectively left about 117 people dead so this is very short-term extract i have read it this is the human rights commission of pakistan report this is the human rights commission of pakistan report it must be banned from this time i have read it it is more than 350 pages this is the executive summary اور اس کو بھی صرف آپ پہلا پیج اگر پڑھ لیں جو میں نے ہائلائٹ کیا ہوا ہے تو اس میں آپ کو the extent extent of malfunction of the society اور کون کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے وہ میرا خیال ہے اس کے بارے میں خاصی information جو ہے وہ آپ تک پہنچے گی اور میرا میری ذاتی رہا ہے چونکہ میرا اپنا بھی تعلق میڈیا سے رہا ہے سالہ سال سے رہا ہے کہ اس کے اوپر آپ کو زبان بھی کھولنی چاہیے اور اس کے اوپر آپ کو اپنا پلم بھی چلانا چاہیے لکھنا چاہیے ابھی ریسنٹلی ایمنیسٹی انٹرنیشنل انہوں نے ڈان کو ایک انٹرویو دیا ہے اور اس میں جو انہوں نے کہا ہے وہ بھی بڑا میننگفل ہے اس کا بھی ایک پورشن آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں ڈاکٹر اینگیز کالامات ان کا نام ہے اور یہ ڈان کی رپورٹ میں انہوں نے آج ہی پبیش ہوا ہے یہ اور انہوں نے کہا ہے کہ جو military trials for civilians are a no no under international law سکتا ہے اس کاطاف جز کا ڈاکٹر این گزر واپس و ضعاقی پاکستان میں انہوں نے کہا ہے یہ جو بڑھ کر رہی ہے یہ کہ وہ شکریہ ہے اس کے باتے جو سب کچیز ہمیں ورے کڑھ کر رہی ہے وہ آپ لوگوں کو ڈائریکلی افیٹ کرتا ہے وہ پنجاب ڈیفرمیشن لوہ ہے بل ہے جو کہ کل پاس کروا لیا گیا ہے زبردستی پی ٹی آئی کی اپوزیشن کے باوجود انہوں نے زبردستی وہ بل پاس کروایا ہے اس میں جو انڈیپینڈنٹ گوائزز بیسیکلی بیسیک ابجیکٹیو یہ ہے کہ جی ان انڈیپینڈنٹ آزاد آوازیں جو ان کو کرپ کیا جائے ان کو خاموش کروایا جائے اور اس میں کوئی آپ کی پلی نہیں سنی جائے گی جو فیصلہ ہوگا وہ فائنل ہوگا اور کوئی پلی کی جو پرویشن ہے وہ آپ کو گرانٹ نہیں کی جائے گی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کی طرف سے آوازیں اٹھتی آپ لوگ کرتے لیکن وہ بھی ہم نے کل بھی بیانیاں جاری کی ہے آج بھی ہم پریس کانفرنس میں اس کا ذکر کر رہے ہیں اور ہم ہم ریٹریٹ کرتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف اپنی جو جد و جہد ہے وہ جاری رکھیں گے اور پوری کوشش کریں گے میں تو چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اگر آپ کی تنظیمیں جو ہیں وہ اگر اگری کریں تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو آگے لے جانے کے لیے بالکل کیار ہیں پلیٹیکل ہم اپنا جو پلیٹیکل کیپٹل ہے وہ آپ کے ساتھ اسوسیٹ کریں گے کیونکہ یہ چیز صرف آپ کو ایفیکٹ نہیں کرے گی یہ ہمیں بھی ایفیکٹ کر رہے گی اور فیوچر میں مستقبل میں اس کے کانسکونسز جو ہیں وہ بہت گریو ہو جاتے ہیں اگر یہاں سب آزاد آوازیں چھوک ہو جاتی ہیں تو یہ ملک جو ہے یہ پھر کے ویج کو واپس چلا جاتا ہے عرشد شریف کا کیس آپ کے سامنے ہے عمران ریاض کا کیس آپ کے سامنے ہیں ان کے اوپر بغاوت اور غداری کے مقدمات بنائیں گے جس میں پنشمنٹ جو ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ بھی تھی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو تین دن پہلے پتن کی رپورٹ آئی ہے جس میں میرے دوست آمر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کانسٹوٹنسی کو ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہے وہ اس انہیں پر فارم انہیں این اے فارٹی سکس فارٹی سیون اور فارٹی ایٹ کی رپورٹ جو شائع کی ہے اور اس میں انہوں نے ڈیٹیل ڈیٹیلڈ انیلیسز کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے جو ان کے پاس ریکارڈ موجود ہے یہ ثابت کیا ہے انہوں نے کہ ان تینوں کانسٹوٹنسی میں ان کی کانسٹوٹنسی شوائب شاہین کی کانسٹیچونسی اور علی بخاری کی کانسٹیچونسی وہاں فراڈ کیا گیا ہے فراڈ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے ووٹس جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے ووٹس میں کاؤنٹ کیے گئے ہیں اور وہ انہوں نے اس کی جو کانٹ ایڈکشنز ہیں وہ ان کے پاس ڈیٹا موجود ہے اگر آپ جائیں تو میں وہ ڈیٹا بھی منگوا کے آپ لوگوں میں دسٹیگیوٹ کر سکتا ہوں تو یہ سچویشن جو ہے نا وہ فورٹی سکس فورٹی سیون اور فورٹی ایٹ کی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں ہمارے سامنے اس کا مقصد صرف ہوسرف یہ ہے کہ جی یہاں جو آئین کی حکومت جس کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں کانون کی حکومت جس کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں اقلاقیات کی روائیول جس کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں یہ جو ایفرٹس ہیں یہ ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے یہ لانچ کی جا رہی ہیں اور جویوری کے اوپر جو ایسالٹ ہے ان کو ہم strongest possible terms میں condemn کرتے ہیں یہ کسی بھی آئینی اور قانونی حکومت جو ہے اس کا یہ خاصہ نہیں ہے کہ اس قسم کی assault کرے judiciary جو ہے وہ ایک pillar ہے ایک strategic pillar ہے ریاست کا اور ریاست اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے اگر judiciary functional ہوگی باقی pillars کے ساتھ تو ریاست بھی چلے گی اگر judiciary جو ہے وہ collapse ہوتی ہے جس کی کوشش کی جا رہی ہے تو ریاست بھی collapse ہو جاتی ہے ایک ملک جس میں کہ آئین اور قانون کا عمل دخل نہیں رہتا وہ ملک ملک نہیں رہتا وہ ریاست ریاست نہیں رہتی وہ پر ایک جنگل کا قانون جو ہے اس کو اوپر لاغو ہو جاتا ہے اور وہ ریاست جو ہے آگے بڑھنے کے قابل نہیں رہتی ہے تو ہم آہ اس آج کی اس آہ گفتگو میں میں صرف why I'm in the strongest possible words you know we want to reiterate ہماری support جو ہے judiciary کے لیے اور ہم یقین رکھتے ہیں اس چیز کا کہ اگر یہی وہ چراغ ہیں جو کہ اگر چلیں گے تو آگے روشنی ہوگی اگر ان چراغوں کو بھجایا جائے گا تو ریاست جو ہے وہ بھی اندھیرے میں گم ہو جائے گی اور یہ ایسی ریاست جو ہے وہ ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں بنے جس میں کہ کسی قسم کا آئین اور قانون لاغو نہ ہو بلکہ شخص واحد کی دکتات اور شخص واحد کی ومس اور فانسیز کے اوپر اس ریاست کو آگے بڑھایا جائے ایسی ریاست جو ہے وہ اپنے قائم رہنے کا جو ریشنیل ہے وہ کھو دیتی ہے اور وہ کرمبل کر جاتی ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہم نے ابھی میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ازاد کشمیر میں دیکھی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ بفور سچ ای سیٹویشن ارائزز ان پاکستان خوش کے ناخن لیں گے سینیٹی کو آنے دیں گے اس کو داخل ہونے دیں گے اور جو اپنے روئیے ہیں ان میں یہ تبدیلی لائیں گے تاکہ ریاست کے قائم رہنے اور اس کے پنپنے اور بڑھنے کا جو ریشنیل ہے وہ ختم نہ کیا جائے یہ بہت ضروری ہے بہت امپورٹنٹ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ